آج بھی یہ کہیں گے کہ الیکشن کمیشن اور عدلیہ سے درخواست ہے یہ مختصر سے کیسز ہے یہ مختصر کنسٹیچوینسی بڑے منڈیٹ پہ اثر انداز ہے لہٰذا ان سے ہماری التماس ہے کہ جتنے بھی یہ ستر کیسز کنسٹیچوینسی کا ہمارا الیکشن کمیشن اور عدلیہ کے سامنے ہیں اس پہ جلد سے جلد فیصل آؤ تاکہ پورا منڈیٹ ان کو ملے جس کا یہ منڈیٹ ہے کوئی بھی بندہ یہ حق نہیں رہتا کہ جالی منڈیٹ کے ساتھ وہ حکومت میں آئے یہ بات بھی چلی کہ ہمیں افر کیا گیا ہے کہ ہم پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این یا ایم ایم کے ساتھ مل کی کوئی حکومت بنائیں ہم نے خان صاحب کے انسٹرکشن کے ساتھ مطابق یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی پاور شیرنگ نہیں کریں گے خان صاحب کا پیغام یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پاور شیرنگ کے لیے نہیں ہے یہ پبلک پاولیٹکس ہے باقی عوام کے نام پہ پاولیٹکس کر کے اپنے مفادات کے خیال رکھتی ہے جبکہ پاکستان تحریک انصاف عوام کے لیے پاولیٹکس کر کے عوام کے حقوق کے تحب اس کے لیے کام کر رہی ہے اور منڈیٹ اور ڈیموکرسی قانون کی بولادستی پہ یقین رکھتی ہے اس لیے ہم ان کے ساتھ کوئی پاور شیرنگ کا بھیلیب بھی نہیں کرتے ہم انشاءاللہ تعالیٰ سٹرانگ اپوزیشن کریں گے اس وقت تک جب تک ہمارا پولمنٹ ڈیٹ ہمارے پاس نہیں آتا لیکن ہم اس پوزیشن میں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ پنجاب کے پی کے اور وفاق میں حکومت بنائیں گے اور جلد بنائیں گے ہم نے عدلیہ سے اس لیے ریکویسٹ کیے کہ جلد سے جلد ستر جو کیسز ہے کنسٹیچونسی ہے اس پہ پیسہ لاؤ اس لیے ہم نے آج خان صاحب نے کچھ نام فائنل کیے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں وزیرالہ کے لیے آپ کو کے پی کے کے وزیرالہ کا اناؤنس ہوا ہے پنجاب میں انشاءاللہ تعالیٰ وزیرالہ کا کینڈیڈیٹ ہمارا میہ آسلم صاحب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان میں ہمارا سی ایم کا کینڈیڈیٹ سالار صاحب ہوں گے کے پی کے میں ابھی صرف سپیکر کا پیسہ لہا ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کے پی کے میں سپیکر کی امیدوار خان صاحب نے نانزد کیا ہے آقب اللہ صاحب کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ سپیکر کے کینڈیڈیٹ ہوں گے باقی نام ہم ڈپٹی سپیکر اور کے سنٹرل میں سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا نام انشاءاللہ تعالیٰ پرسو تک آپ کے سامنے رکھیں گے وفاق میں خان صاحب نے نامزد کیا ہے جو پاکستان تحریک انصاب کے طرف سے ہمارا پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ نامزد ہوا ہوا ہے جو اس کا مقابلہ کریں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے عمر ایوب خان صاحب ہوں گے ایز ای پرائم منسٹر انشاءاللہ اور ہماری کوشش ہوگی اور کوشش ہوگی اور بہترین کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کہ عمر ایوب خان صاحب ہی پرائم منسٹر بنے اور انشاءاللہ ہماری میجارٹی بنی تو وہ پرائم منسٹر بنیں گے تا وقت ہے کہ خان صاحب باہر نہیں آتے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی وفاق میں اور الیکشن میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ پولٹیکل پارٹی جو سارے پروینسز میں ہے جس نے ٹو تڑ میجارٹی لی ہے کے پی کے میں وہ جس نے پنجاب میں بھی ٹو تڑ میجارٹی لی ہے اس پارٹی کو مارجنلائز کیا جا رہا ہے وہ اس پارٹی کو مارجنلائز کیا جا رہا ہے اور وہ پولٹیکل پارٹی جس کی زیرو کریڈیبلٹی ہے جو آلموس مشکل سے بیس سیٹے نہیں جیت چکی ہے اس کو حکومت دی جا رہی ہے عوام ایسے منڈیٹ کو قبول نہیں کرے گی اس لیے اس کے خلاف خان صاحب کے ہدایات کے مطابق ہم انشاءاللہ پیسپل پروٹیسٹ کریں گے ہفتے والے دن پورے پاکستان میں اور اس کے لیے ہم سارے پولٹیکل پارٹی کو کر رہے ہیں چاہے وہ جی ڈی اے چاہے وہ جماعت اسلامی ہیں چاہے وہ جی ایو آئی ہے چاہے وہ باقی پولٹیکل پارٹیز ہیں چار حصوبے کے پولٹیکل پارٹیز کو کہ ہمارا چاہے وہ اے ان پی ہے کہ ایک مطالب ہم سب کا ہے عوام کا اندازہ اس کے ساتھ ٹی ایل پی ہے سارے پولٹیکل پارٹیزوں جو اس منڈیٹ کو قبول نہیں کرتی جو ساری پولٹیکل پارٹیز یہ سمجھتی ہے کہ اس میں بہت دانلی ہوئی ہے آخر میں جس طریقے سے منڈیٹ کو چینج کیا گیا ہے لہٰذا پاکستان تحریک انصاب پیسپل پورامن پاکستان کے جنڈوں کے ساتھ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروائے گی پیسپل پروٹیسٹ کرے گی انشاءاللہ تعالی ہفتے والے دن اپٹر نون میں انشاءاللہ تعالی یہ پورے ملک میں یہ پروٹیسٹ ہوگا ہماری شرکت سب سے درخواست ہے کہ اس میں آپ شرکت کرے یہ آپ کی ازادی کا سوال ہے یہ الیکشن موس کرٹیکل تھے اس الیکشن نے عوام کی ازادی کا تحیون کرنا تھا اس لئے عوام کی ازادی کا تحیون کرنے والے الیکشن کو ہم اومنمنڈیٹ کو ہم چوری نہیں کرنے دیں گے یہ ہمارا انشاءاللہ تعالی آج کے لئے یہی ہے پوائنٹ سے آج کے لئے پیپلز پارٹی کے ساتھ نہ ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوں گے ہمارا ایک پوائنٹ ایجنڈا تھا وہ یہ کہ ہم پاور شیرنگ پولیٹکس نہیں کرتے ہم عوامی پولیٹکس کرتے ہیں عوام کی فلاہ و بیبود اور عوام کے حقوق کے لئے کر رہے ہیں عوام کے لئے کر رہے ہیں نہ کہ عوام کے نام پہ اپنے مفادات کریں تو ان کے ساتھ ہمارا کوئی نہیں ایک وضعات میں کر دوں پیپلز پارٹی کے حوالے سے ایک منٹی پیپلز پارٹی کے حوالے سے تمام جو میسیجی ستے پیغامات وہ خان صاحب کے سامنے رکھے ہیں یہ پوزیشن ہے جس پہ خان صاحب نے دو ٹھوک موقف اپنایا ہے کہ ہم نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی بھی صورت میں پاور شیرنگ نہیں کرتے ہیں تو بات ختم ہوگی مولانا فضل الرمان نے بھی کہا دیکھیں گرفتاریاں نہیں ہونے چاہیے کسی صورت یہ پیسپل ہوں گے اور یہ عوام کا آئینے اور قانونی حق ہے اب جب کہ پیپلز پوکن منڈیٹ آ چکا ہے اس کا قدر کرنے چاہیے اس کی عزت کرنا چاہیے اسی کے احترام کے مطابق ہونا چاہیے اور الیکشن کمیشن وہی ریزلٹ اناؤنس کرے گا جس کا ووٹ پڑا ہے پروٹیسٹ کے حوالے سے ایک منٹ میں درہا تھوڑی سی وضاعت کر دوں خان صاحب نے چار باتی کی ہے پروٹیسٹ کے حوالے سے پہلے ہمارا خیالتہ کہ لانگ مرت ہوگا اسلام آباد میں در نہ ہوگا لیکن خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو یہ بتا دیں کہ یہ منڈیٹ پہ صرف ڈاکہ نہیں پڑا ہے بلکہ پورے ملک کی پاکستانیوں کی آزادی کو سلب کیا گیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس طریقے سے پاکستان میں اوٹ چوری کیا جا سکتا ہے تو آنے والے الیکشنز پہ سوالیہ نشان رہے گا لوگ عوام کے پاس نہیں جائیں گے فارم فارٹی فائیو اور فارم فارٹی سیون کے چکر میں اس دفعہ ساتوے نمبر پہ آئی ہوئے لوگوں کو جتوائے گیا ہے خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو ووٹ ہیں اس کے لئے کوئی سٹریچر پہ آیا کوئی ہزاروں میل فاصلہ تے کر کے پاکستان آیا کوئی اپریشن تیٹر سے آیا کوئی ڈیلیسس کا مریض جو ہے وہ اب الیکشن بوت میں آیا ہے تو لہٰذا یہ چوری یہ چوری جو کی گئی ہے یہ اس لئے کی گئی ہے تاکہ ایک کرمینل منی لانڈرنگ سنڈیکیٹ یہ ایک زکلی یہ الفاظ تھے اس کو پاکستان پہ امپوس کرنے کیلئے جو پہلے بھی اور انہوں نے خان صاحب نے کہا کہ اور سیز پاکستانیز کی ریمیٹنسیز وائد دریہ ہے پاکستان کی فائنینشل سٹیبلیٹی کا اور اور سیز پاکستانیز کتیان ڈالر نہیں بیجیں گے جب وہ یہ دیکھیں گے کہ جو وہ کمران ہیں وہ ڈالر چوری کر کے پیر بیجتے ہیں تیسری بات خان صاحب نے یہ کہی کہ اگر پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہے تو آپ کی فائنینشل سٹیبلیٹی بھی نہیں ہے اٹھائیس بلینڈ ڈالر تین ماہ کے اندر پاکستان نے لون کی مد میں لوٹانے ہیں ایک بلینڈ ڈالر تک ہمارے پاس ریزرب نہیں ہے کوئی روڈ میپ نہیں ہے انہوں نے پھر وہی گیسوں کی مد میں پٹرول کی مد میں بیجلی کی مد میں پاکستانیوں پہ بم گرانے ہیں تو لہٰذا قوم کا یہ فرض بنتا ہے جب وہ اتجاز کی کال دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے دیئے گئے منڈیٹ کے امین ضرور ہیں لیکن آج پاکستان نے ایک دفعہ اٹھنا ہے رول آف لا کے لیے اور دیئے گئے ووٹ کے تحفظ کے لیے انہوں نے کہا کہ فالس فلیگ اور دوبارہ نو مئی کے بیانیے سے قوم کو ڈرانے کی کوشش کی گئی انہوں نے کہا پرامن رہے گا اور پرامن اتجاز میں اگر پاکستانی کم نکلتے ہیں تو پھر پاکستان میں جمہوریت کی جو تقدیر ہے وہ سیل ہوتی ہے خان صاحب کے بیعافتے پاکستان تحریکی انصاف پاکستانیوں سے اپیل کرتی ہے کہ یہ اتجاز دنیا بر میں پاکستانیوں کا پیغام ہوگا کیونکہ اسی لگ بگ سیٹیں چوری کی ہیں اور ایک ایسے خاندان کو پاکستان پہ مسلط کرنے کیلئے یہ سیٹیں چوری کی گئی ہیں جن کا ٹریک ریکارڈ منی لینڈرنگ کا ہے اس دفعہ پاکستان میں جمہوریت آئین اور قانون کی اکمرانی کا سروائیول جو ہے اس احتجاج پہ ہیں لہٰذا بلا خوف و خطر بغیر کسی اندیشے کو ذہن میں ڈالے ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ پی ٹی آئی کا جنڈا اٹھائیں ہر پاکستانی اپنے شہر اپنے دے اپنے ٹاؤن میں نکلے اور تمام کو بتائیں کہ پاکستان کے اکمران پاکستان کے عوام ہیں یہ لوگ جو منڈیٹ چوری کر رہے ہیں اور چوری کے ذریعے چوروں کو بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سب اگر آج کامیاب ہوتے ہیں اور پاکستانی کسی بھی ڈر کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے احتجاج ایسے مستقیم انداز میں ریکارڈ نہیں کراتے ہیں تو پھر پاکستان میں جمہوریت کیلئے بھی اندیرہ ہے بنیادی حقوق کی پامالی جو ہے پاکستانیوں کا مقدر بنے گی لہٰذا میں ان بی آف آف چیئر مین اور پی ٹی آئی پاکستانیوں سے دس پستہ التماس کرتا ہوں کہ سچڑے کو دن بارہ بجے پورے پاکستان نے نکلنا ہے ہر ایک نے یہ سوچ کی نکلنا ہے کہ یہ جنگ پاکستان کیلئے ہے ہماری آزادی کی جنگ ہے اگر منڈیٹ چوری ہونے دیا جائے اور آج اگر چوری ہوتا ہے آنے والے دس ہیلیکشنوں میں چوری ہوگا پاکستان میں جمہوریت کی تدفین ہوگی لہٰذا نکلنا بھی ہے استقامت کے ساتھ پورے جذبے کے ساتھ اور واضح کر دے اگر آپ کے اندر کوئی ایسے اناثر گستے ہیں جو پتر اٹھاتے ہیں خلفشار کرتے ہیں تو آپ نے خود ان کو روکنا ہے لیکن اگر حکام آپ پہ تشدد کرتے ہیں آپ نے تشدد بھی سینہیں ڈنکے کی چوٹ پہ اور آنکوں میں آنکیں ڈال کے آپ نے ہر شار کے مین چوراؤں میں نکلنا ہے آپ نے نعرے لگانے ہیں کہ یہ ہم سے جمہوریت چوری کر رہے ہیں ہم سے ہماری آزادی چوری کر رہے ہیں پاکستانیوں ہفتے کو بارہ بجے دن آپ نے خان کے لیے پاکستان کے لیے جمہور کے لیے دستور کے لیے ایسے نکلنا ہے کہ ان کی آنکیں اسی طرح کلی کی کلی رہ جائے جس طرح آٹھ فروری کو عوام نے اپنے ووٹ کی طاقت سے ان کے تمام سیاہ کنڈوں کو سیل کر رہے ہیں کہ آپ اپنی پرلیمانی پارٹی کا اجلاس ملانے میں تاخیر کر رہے ہیں اور اس تاخیر کے بجے سے آپ اپنے نمبر نہیں کھو کر پا رہے ہیں اور بار بار یہ آپ کی طرف سے وویلہ کیا جا رہا ہے کہ زیادہ آزاد امیدوار آپ کے ساتھ ہیں یا سارے آپ کے ساتھ ہیں سیکرڈلی آپ نے وزیر آدم وزیر آلہ کے ٹی کے اور وزیر آلہ پنجاب کے لیے جن کینیڈیٹ کو نومینیٹ کیا وہ سارے کے سارے نو میری میں اس وقت اشتیاری ہیں ہرڈلی آپ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو اپنی حکومت آ رہی ہے ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے کہ وہ اٹھائیس ارب ڈالر جو ہیں وہ تین ماہ میں دیں گے بجائے سوائے اس کے کہ ان کے پاس پیٹرولیوم اور بجلی کی پڑھانے کا آپشن ہے اگر آپ کو حکومت مل جاتی ہے تو آپ کے پاس کیا آپشن ہے کیا روڈ میپ ہے کہ آپ پیٹرولیوم اور بجلی کی قیمت بڑھائے بغیر یہ اٹھائیس ارب ڈالر تین ماہ میں واپس کریے دیکھیں آپ کا کمپوزٹ سوالے بر میں اس کے جواب یہ تا ہوں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم نے تاخیر کی ہم تاخیر نہیں کرے کسی بھی پارٹی نے بھی ابھی پارلیمنٹری پارٹی کا بلایا نہیں ہے پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس روٹین میں بلایا جاتا ہے جبکہ ان کا نوٹیفکیشن ہو جاتا ہے کیونکہ زیادہ تر ہمارے جو کینڈی ڈیٹ ہے اور ایون جو جیتے ہوئے بھی ہیں ان کے ساتھ ایم پی ایز بھی ساتھ موجود ہیں تو وہ یہ کیسز میں بیزی ہے اس کی وجہ سے ہم نے توڑا سا اس کو ڈیلے کر دیا ہے تو یہ والا مسئلہ ہے کہ اس کو انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد ہم واپس بلائیں گے اور اگر آپ ایکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو آپ ایکانومی کے لیے ہم نے اپنا منشور کا اعلان کیا تھا اور منشور کو ہم نے ڈسپلی کر لیا آپ اگر اس منشور کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ دیکھ لینا کہ ہمارے پاس اس کا پراپر حل موجود ہے کپ کپی تفصیل کے ساتھ میں نے بولا جہاں تک آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نو میں ایکان دیکھو آپ یہ بتائے کہ یہ لوگ وہی جو ہم نے نامینیٹ کیے انہوں نے الیکشن لڑا تو یہ کوالیفائیڈ دے ان میں میجاریٹی کے نامینیشن فارم ریجیکٹ ہوئے عدالتوں نے رسٹور کری نائن مائے کا سماؤ کوئی نا کوئی افعیار نہیں ہے اگر اس کیلئے ہم دیکھیں گے تو پورے پاکستان میں تو ہمیں ایک انڈیڈیڈ بھی ایسا نہیں ملے گا ہم تو اس بات کا پہلے اظہار کر چکے ہیں یہ نہیں ہے لیکن وہ جو لوگوں کو ہم نے منڈیٹ ان کے پاس ہے یہ پارٹی کو لیٹ کریں گے انشاءاللہ فیوچر کی طرف بڑھیں گے اور بہترین کنڈیڈیٹ ہے اور انشاءاللہ کامیاب کرائیں گے ایک انفرمیشن آور دے رہے ہیں کل دو بگے میری ٹوٹل میں انٹرنیشنل میڈیا اور پاکستان کی میڈیا کو یہ سامنے ہم تمام فارم فورٹی فائیو بمائے اس حمدوار کے حق پہ ڈالا گیا ہے یہ ہم پریزنٹیشن دیں گے سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے وہ وہ بھی ہوں گے وہ پریزنٹیشن دیں گے اور تمام میڈیا سے انٹرنیشنل میڈیا سے درخواست ہے کہ دو بجے جو ہیں وہ میری ٹوٹل تشریف لائیں اور پاکستان تحریک انصاف کی جتنے سوشل میڈیا کے جو وارئردیں ان سے استعدائیں کہ اس پیغام کو زیادہ زیادہ تر پھیلائیں آپ نے جیسے کہا کہ اپنا احتجاج کی بات ہے احتجاج آپ روڈوں پہ کر رہے ہیں یا الیکشن کمیشن کے باہر کریں گے دیکھو وہ ہر جگہ پہ کریں گے پورے پاکستان میں ہیں تو پورے پاکستان والے لوگ الیکشن کمیشن کو نہیں آئیں گے وہ درنا نہیں گے احتجاج کریں گے جہاں جہاں یہ ہوا ہے تو پورے پاکستان میں ہوگا ہر جگہ ہوگا آپ نے وزیراعظم کے لیے امیدوار نامزد کر دیا وزیراعظم کے لیے گھنٹی پوری کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی لائے عمل ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اتحاد نہیں کریں گے تو لائے عمل کیا ہوگا اس نشستوں میں تو آپ وزیراعظم نہیں لازم نہیں دیکھیں ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہمارے پاس ہنڈرڈ ان ایٹی سیٹ سے وہ گنتی بھی بتائی تھی نمبر بھی بتائیتے اور فارم فوٹی فائب بھی کل بتائیں گے اور الیکشن سے ہم نے یہی درخواست کیا کہ جب فارم فوٹی فائب بنتا ہے لوگ پولنگ سٹیشن پہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں شام کے وقت سب کے سامنے ووٹ کاؤنٹ ہو جاتا ہے فارم فوٹی فائب بنتا ہے فارم فوٹی فائب ریزائرڈنگ اپسن لے کے جاتا ہے ریٹرنگ اپسن وہ فارم فوٹی سیون اور فوٹی ایٹ بناتا ہے اس کے مطابق جو پیسہ لگا وہ ہمیں قبول ہے اور وہی ہم کہتے ہیں کہ فارم 45 سے آپ 48 بنا لیں کون وینر ہے وہ اب آپ کے سامنے ہم وہ فارم دکھائیں گے جو ہمارے پاس بھی ہے وہ جماعت اسلامی کے پاس بھی ہے وہ ٹیل پی کے پاس بھی ہے وہ ان لوگوں کے پاس بھی ہے اس کے مطابق ہم جیتے ہوئے یہی توریزن ہے کہ کراچی میں جماعت اسلامی نے کہا ہم یہ نہیں لیتے یہ سیٹ ہم ہار چکے باقی بھی آپ نے دیکھا وہ جیتے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا منڈیٹ نہیں ہے ہم نہیں جیتے ہوئے تو الحمدللہ ہمارے پاس نمبر پورے جس دن الیکشن ہوگا ہم کو نمبر انشاءاللہ پورے کر کے آپ کو نظر آئے گی یہ بات بتائی کہ آپ اور خان صاحب نے سیاسی استقام کی بات کرتے ہیں بلک میں سیاسی استقام ہونا چاہیے آواز نہیں آ رہی ہے سیاسی استقام ہونا چاہیے مجھے یہ بتائی کہ دو ہزار تیرہ میں جب ایکشن ہوئے تو آپ کی جماعت نے ایکسپورٹائیس دنکتا تھا ہمارا اسلام حلال پر اس میں دن الان کو سیاسی استقام یاد کی نہیں آیا ایک بات بہت آرکھا رہا ہے لیکن جب آپ کی حفظ آئی پر خان صاحب جب دنیازم سے دیکھو سیاسی استقام کیلئے تو یہی دیکھو ہم اتنا با آگے بڑھ رہے ہیں جہاں دو ہزار تیرہ اور اٹھارک کی بات ہے تو دو ہزار تیرہ میں ہم نے کہا تھا کہ چار ہلکے کولو اور چار ہلکے اس وقت نہیں کول رہے تھے ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ریزلٹ اس طریقے سے بنا ہو جس طریقے سے فارم پوٹی سیون بنا ہے ابھی بھی نہیں کر رہے ہیں دو ہزار اٹھارہ میں اور یہاں کے حالات میں کتنا ایک فرق ہے دو ہزار اٹھارہ میں کوئی بندہ ایسا ہے جس کی لیڈرشپ اندر ہو اور لوگ الیکشن جیت چکے ہو کسی بھی کوئی ایسی پارٹی ہے جس سے نشان لیا گیا ہو یہ تو زمین عثمان کا فرق ہے اب آدم استحقام ختم کرنے کے لیے ہم تو آگے بڑھ رہے ہیں ہمارا منڈیٹ چوری ہوتے ہوئے بھی ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پارلیمان کا حصہ بنیں گے ہم جائیں گے اور پارلیمنٹ میں جائیں گے اور اپنے کنڈیٹ کا اناؤنس کر رہے ہیں دیکھیں استحقام جھوٹ پہ استحقام نہیں قائم ہو آپ اگر جھوٹ کی بنیاد پر ایک حکومت قائم کریں گے تو مستحقم حکومت نہیں ہو سکتی اگر کوٹر اور عوام اور ریاست کا رشتہ جو ہے آپ اس کو توڑ دیتے ہیں اس رشتے میں آپ جھوٹ اور فریب کو شامل کر دیتے ہیں پھر آپ سمجھتے ہیں کہ استحقام ہوگا معیشت ترقی کرے گی تو یہ خام خیالی ہے ہم استحقام کی بات کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں انصاف دو جو حق ہے وہ ہمیں دو تاکہ اس ملک میں استحقام آئے جو لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے اس کو عزت دو اس کو مانو تاکہ اس ملک میں استحقام آئے جھوٹ سے استحقام نہیں آتا دو سال بعد اور چاروں حلکوں میں فرات صاحبی کی آخری کورشن بیٹی آئی پی کے ساتھ کوئی آگے نہیں بڑھ رہے ہیں ہمارا اس کے ساتھ نہیں ہے یہ غلط انفارمیشن ہے